موسیقی اور اس شخص کو مارنے کے لیے لپکے اہلیاں روکتی رہیں ہارس اور اس شہری کے درمیان تلک جملوں کا تبادلہ بھی ہوا فیملی کو احترام دینا ضروری ہے فاس بولر ہارس روف کہتے ہیں فیصلہ کیا تھا معاملہ سوشل میڈیا پر نہ لائیں لیکن ویڈیو سامنے آنے پر بات کرنا ضروری ہے حمایت یا تنقید کرنا شائقین کا حق ہے لیکن بات جب فیملی کی آئے گی تو وہ جواب دیں گے چیئرمنڈ بی سیوی موسیقی حارس روف کی حمایت میں بول پڑے حارس کو گالیاں دینے والے شخص سے معافی کا مطالبہ قانونی چارہ جوئی کا بھی اعلان کہا مددہ نے فوٹو بنوانے سے انکار پر نازیبہ الفاظ استعمال کیے گالیاں دینے پر حارس اس کی طرف لپکے اہلیاں نے روک لیا وابڈا کے لوگ کے لیے ہاں پر الکار ہیں لوگ لوگ ہیں وہ تو کوپریٹ کر رہے ہیں لیکن پیچھے سے فیڈرل گورنمنٹ وفاقی حکومت بجلی کے معاملے پر خیبر پختونخواہ کے عوام سے انتقام لے رہی ہے وزیراعلا علی امین گنڈا پور کا الزام کہا وابڈا کے مقامی اہلکار تعاون کر رہے ہیں لیکن وفاقی حکومت نے صوبے کے حصے کی بجلی کم کر دی لوٹ شیڈنگ کے معاملے پر وفاق کے ساتھ جلد دوسری بیٹھک ہوگی لائن گوزز کے معاملے پر صوبائی حکومت وابڈا سے تعاون کر رہی ہے وفاق کی طرف سے وعدہ پورا نہیں ہوا پی ڈی ایم حکومت جھوٹ سے کام بے رہی ہے کئی علاقوں میں وشلی کی طبیل لوٹ شیڈنگ لوگوں کا عید کا مزا کرکرا ہو گیا نوشہرہ میں مظاہرین نے مردان روٹ بلوک کر دیا گاڑیوں کی کتاریں کرک میں وشلی کی لوٹ شیڈنگ کے خلاف خاتین کا دھرنا پشاور کے نواہی علاقے عبدرہ اور نواک علی میں مکینوں کا مظاہرہ مارا روٹ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا مردان نے بھی طبیل لوگ شیڈنگ سے شہری پریشان لاؤڈ سپیٹروں پر اعلانات کرکے عوام کو احتجاج کے لیے بناتے رہے فچ ریٹنگز نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر قرار دے دیا ریپورٹ نے کہا الیکشن کے بعد پاکستان میں معاشی سرکرمیوں کو استحقام ملا آئندہ مالی سال معاشی اہداف حاصل ہونے کا انکان ہے بجڑ اہداف سے آئیم ایف معاہدے کے انکانات بڑھ گئے بجڑ کے نفاظ اور معاشی نظم و ذت سے مالیاتی خسارے میں کمی ہوگی نہنگائی بارہ فیصد تک رہنے کا انکان اقتصادی ترقی سے حکومتی کرزوں میں کمی کی امید معاشی ترقی سے بینونی ادائکیوں کا تباہ و کم ہو سکتا ہے اگر اس ملک کو ریلیف چاہیے اور انشاءاللہ ہم ریلیف دیں گے تو یہ جتنے خسارے ہیں جتنا یہ حکومت کا بوجھ ہے ہمیں اس کو کم کرنا ہوگا حکومت سب کچھ بیج دے وفاقی وزیر خزانہ کا مشورہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو سب کچھ نیجی شعبے کی حوالے کرنا ہوگا خیرات سے سکول اور اسپتال چل سکتے ہیں ملک نہیں جب ادارے اربوں روپے کا نقصان کر رہے ہوں تو عوام کو ریلیف کیسے دیں کہ نداروں کو بند کرنا ہے وزیراعظم کو جلد ریپورٹ دیں گے حکومت کا خسارہ اور بوش کم کرنا پڑے گا وزیراعظم شہباز شریف کا سیاسی جماعتوں کے رہنمائوں سے ٹیلیفونک رابطہ ایدالعزا کی مبارک بات وزیراعظم کی امیر جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان صدر نیشنل پارٹی عبد المالک بلوچ اور عوامی نیشنل پارٹی کے صدر ایمل ولی خان سے ٹیلیفونک گفتگو سیاسی رہنماؤں نے بھی وزیراعظم کو ایدالعزا کی مبارک بات دی وزیراعظم اور گلکت پلتستان کے گورنر مہدی شاہ کے ترمیان پھر ٹیلیفونک رابطہ شہباز شریف نے کہا گلکت پلتستان کی ترقی و خوشالی اور عوام کی فلاہ و بہبوت ترجیحات میں شامل ہیں بڑی اید کی خوشیاں دوسرے دن بھی جاری قربانی کے گوشتیں لزیز کھانوں کی تیاری کڑے گوشت، پورما، بیف پلاو اور مٹن بریانی مشروبات آئسکریم، کھیر اور فرنی جو پہلے دن تھے مہمان وہ دوسرے دن بنے ویزبان رانگوست، کباب اور بار بی کیوں کا احتمال اید کے دوسرے دن بچوں سمیت فیملیز کے سیر سپاٹے بڑی تاتات میں لوگوں نے تفریحی مقامات کا روک کر لیا کراچے کے ساحل پر دن بھر رش اونٹ اور گھڑے کی سواری ساحل پر نہانے پر پابندی کی خلاف فرضی پر کئی افراد کی گرفتاری اور رہائی کوئٹا میں شہریوں نے میلے ملت فٹھایا تانگی کی سواری بھی کی اسلام آباد میں اید کے آیام میں لیکیو پارک کو فیملی پارک قرار دے دیا لہوہ کے پاکوں میں بھی خوب رونک چڑیا گھر سات مہباد عوام کے لیے کھل گیا نائب وسیریعظم عساق ڈاڈکازلہ نیلم میں جاگرہ ون ہائٹرو پاور پلانٹ کا دورہ تیس میگا وارڈ کے منصوبے میں تسلی بکش کام پر اتمنان منصوبے کا تصور منظوری اور فائنانسنگ سابق وزیریعظم نواز شریف کے دور میں ہی نائب وزیریعظم نے انجینئرز، ٹیکنیشنز اور ورکرز کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا وزیر داخلہ کے ہدایت پر اید کے دوسرے روز صاف اسلام آباد مشن مکمل سی ڈی اے پولیس اور سیف سٹی کا اپریشن وفاقی دالحکومت کو زیرو ویسٹ کر دیا اید الازہ کے دوسرے دن پینتالیس ہزار سے زائد علائشیں اور سات سو ستابنٹن ویسٹن دو دن میں سی ڈی اے نے ایک لاکھ چوالیس ہزار سے زائد علائشیں اٹھا کر سائنٹیفک بنیادوں پر تلف کی محسین اکمی نے چیرمن سی ڈی اے سمیت متعلق عملے کو سراہا وزیریعظم پنجاب مریم نواز نے آبامی خدمت کی نئی مثال قائم کر دی اید الازہ پر اٹھالیس گھنٹے میں مسلسل صفائی سترائی اور علائشیں اٹھانے کا کام کیا پنجاب حکومت نے عوامی خدمت کا نیا ریکوٹ کائم کیا مزیریعظم کی مزیریعظم بلدیات دیشاند رفیق اور سیکیرٹری بلدیات محمد شکیل کو شاہب باش مینس پر لیداروں ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں وزلے انتظامیہ کی عملے کو سراہا متعلق عفسروں اور عملے کو انعام دینے کا اعلام اید الازہ کا دوسرا روز میر کراچی مرتضی وحاب شہر کے دورے پر نکل پڑے زلہ کو رنگی ملیر اور دیگر علاقوں میں آلائشیں اٹھکانے لگانے کے کام کا جائزہ میڈیا سے گفتگوں میں کہا اید کے پہلے روز ہر سر ہزار تن آلائشیں اور کچھرا لینڈفل سائٹ منتقل کیا کراچی والوں کو مایوس نہیں کریں گے ایم ڈی سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور دیگر متعلق عفسر بھی میر کے ہم رہا صدر مملکہ تعصیف علی زرداری کی نواب شاہ میں آبائی قبرستان آمد صدر زرداری نے قبرستان بالوجا قبا میں اپنے والدین کی قبروں پر فاتح خانی کی اور پھلوں کی چاہتے چڑھائے صبائی وزیر علی حسن زرداری آشک زرداری اور دیگر رہنما ہم رہا تھے بڑی ایت پر پھر ڈپکی لگائی نہر میں ناگر گرمی بھگائی وزیر دفاع خواج عاصف اس سال بھی موترا نہر پر نہانے جا پہنچے خواج عاصف نے نہر کے اپول سے چھلانگ لگائی خواج عاصف کے ہمراہ ان کے بیٹری ازد خواجہ نے بھی چھلانگ لگائی خواج عاصف کو نہر میں نہاتے دیکھ کر شہریوں کی بڑی تعداق جمع اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دلچسپ مرحلے میں داخل سپر اٹ مرحلے میں میدان آج سجے گا امریکہ جنوبی افریقہ ابتدائی مارکے میں مدیں مقابل ہوں گے سپر اٹ کے گروپ ون میں بھارت آسٹریلیا افغانستان اور بنگلہ دیش رامل گروپ ٹو میں امریکہ ورس انڈیز جنوبی افریقہ اور انگلینڈ موجود ہر ٹیم گروپ میں تین ماچ کھیلے گی ہر گروپ کی ٹاپ دو ٹیمیں ایسا میں فانل کے لیے کونے فائل کریں گے